السلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم ڈیرے وڈیف کے حوالے سے ایک اور رول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تین لیکچرز میرے موجود ہیں لیکچر ون لیکچر ٹو اور لیکچر ٹری جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور وہ ڈائریکلی میرا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لیکچر ون ٹو اور ٹری لازمی دیکھیں کافی سارے کونسٹس آپ کے محاصر کلیر ہوں گے پھر آپ اس لیکچر پر آئیں گے تو زیادہ بہتر طور پر آپ کو بات سمجھائے گی چلے میں تو آج کا ہمارا جو ڈسکسن ہے وہ ہے بھئی پاور آف آف فنکشن دیکھیں پاور آف آف فنکشن سے کیا ہو رہا ہے اگر میں میرے پاس یہ ایک ایسیم پل موجود ہے اس سے مطلب آبا سمجھاتا ہوں یہ آپ کا فنکشن ہے f آف ایکس نوملی آپر وائی بھی رکھا ہوتا ہے y is equal to f آف ایکس یعنی y is the function of x means y is depending on x چلے یہ function ہے آپ کا 7x power 4 minus 5x minus 9 دیکھیں بھئی power اگر آپ دیکھیں تو power تو اس پہ اس کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں پر اس power کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ اس پورے function کے اوپر power موجود ہے 3 example اور کیا ہو سکتی ہے بھئی کچھ اس طرح سے x2 plus 5 اس کے اوپر power موجود ہے 2 صحیح کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے لیکن function پورے function پر اگر power ہوگی تو پھر آپ نے اب جو rule سمجھانے جا رہا ہوں تو آپ یہ rule apply کریں صحیح تو کیا ہوگا یہاں پر آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے اس پوری چیز کو یہ جو لکھا ہے آپ کے پاس brackets کے اندر جو لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ایک single variable مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مان لیں کہ یہ پوری چیز let's say x ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ اس طرح سے ہوا x power 3 میں صرف سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں آپ نے دیان سے سنگھ گئی ہے میری بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری چیز مان لیں کہ یہ x ہے کرنا نہیں ہے ماننا ہے سمجھنے کے لیے ماننا ہے تو یہ کیا ہوگی ہے یہ x x کے اوپر power کیا ہے 3 ہے تو کیا کرتے ہیں آپ آپ کتنے 3 کو نیشے لاتے ہیں یعنی 3 لکھا ادھر coefficient جو بھی ہے 1 اس سے multiply کیا اور x اور یہاں سے 1 کم کر دیا 3 x square یہاں پر بھی یہ سوچتے ہوگا پہلے آپ اس پورے function میں دیکھیں اس پورے function کو آپ ایک single number مانتے ہوئے یعنی 3 کو نیچے لائیں اس 3 کو اٹھایا آپ نے آپ پیچھے لائے پورا function add it is واپس لکھیں minus 5 x minus 9 اور اس 3 میں سے 1 minus کر دیں تو بچا کے آپ کے پاس 2 پھر یہاں پاس ختم نہیں ہوگی power of function rule کے اندر آپ نے مزید کیا کام کرنا ہے مزید آپ نے multiply کرنا ہے dot لگائیں multiply کے sign لگائیں bracket لگائیں جو دل میں آتا لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن multiply شو ہونا چاہیے اس سر صحیح چلیں اب کیا کروں گا یہ جو اندر چیز ہے اب آپ باقی power کو چھوڑ دیں پھر بھی function کو پکڑیں اور اب اس کا derivative لا کے اس والے کوئی چیز سے multiply کروائیں کیا ہوگا کہ میں آپ پر اس کا derivative دیکھوں تو کیا ہوگا 4 7 سے multiply ہوگا نہیں جا جائے گا آپ کے پاس 4 7 کا 28 ایک کم کر دیں گے sorry یہ ہو جائے گا 28 x پاور 4 3 4 minus 1 کر دیں گے تو 3 آ جائے گا صحیح اس کے پاس یہاں پر کیا ہوگا minus 5 x derivative 1 اب میں نہیں رکھوں گا میں بہت سمجھا اس بات کو یہاں x کیا ہے 1 کو لکھنے کی طرح نہیں ہے اور یہاں پر کیا ہوگا 9 ہے تو 9 کا derivative 0 ہے تو یہ آگیا اس پورے کا derivative کیا ذریقہ بتائیں میں نے آپ کو کہ آپ میں اس پورے کو ایک x single variable ماننا ہے 3 نیچے لائیں پورا derivative واپس لکھیں اور اوپر کم کرتے اس میں سے پھر وہی اندر والے چیز کا derivative لائے اس سے multiply کرتا دیں یہ ہے آپ کا power of the function rule تو اب ہم کیا کریں گے اب دیکھتے ہیں بھئی اب یہ دیکھیں یہ اس سے اور اس سے یہ 3 اس سے بھی اور اس سے بھی ہونسا multiply ہو رہا اب چونکہ میں اس کو multiply اندر نہیں کرسکتا یہاں پر power کیا ہے 2 1 ہوتی power تو multiply کرسکتا تھا جائے گا بھئی میرے پاس 3 کو 20 x multiply کرے تو 3 multiply by 28 84 صحیح بھئی تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 84 اور x cube اور 3 کو مائنس 5 سے multiply کردیں تو plus minus 3 5 15 اور finally یہاں آجائے گا آپ کے پاس 7 x power 4 minus 5 x minus 9 اس پہ آگیا whole list صحیح فردہ اس کو solve نہیں کر سکتے آگے ہی چھوڑتے یہ ہوگیا آپ دھرے ایک اور example کروات ہم پاس ہے ایک اور example موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں function کیا آپ کے پاس cube root x cube minus 2x plus 5 دیکھیں اکثر بچے ایسے questions کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ بہت سمبل ہے جو اگر میں کہوں یہ root جو آپ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں square root اس کی value کیا ہوگی آپ کے پاس 1 upon 2 اسی طرح سے cube root ہے اس کی value ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس 1 upon 3 اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا 4 اگر میں بات کرو 1 upon 4 تو چلتے root ہے ہمارے پاس یعنی اس کو اگر میں cube root کو ہٹاتا ہوں تو کیا ہوگا ابھی derivative کی بات نہیں کیا بس cube root ہٹا رہا ہوں تو کیا ہوگا x cube minus 2 x plus 5 چونکہ یہ cube root پورے پر ہے تو یہ power بھی پورے پر چلی جائے گی اور وہ کیا ہو جائے گی 1 3 اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کوئی فارم بن نہیں power x پر function پر the power of function rule ہم یہ apply کریں کیسے apply کریں آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا 1 upon 3 کو نیچے لانا ہے اور x square x cube اور minus 2 x اندر کچھ بھی نہیں کرنا ابھی آپ نے بس اس کے ساتھ multiply کروانا تو کیا ہوگا یہاں پر x cube موجود ہے تو یہ ہو جائے گا 3 x square اور یہاں پر کیا موجود ہے minus 2 x derivative 1 5 derivative 0 ہوگا تو لیتنے ہی ضرورت 9 سالی solve کر دیں فردھر اس کو یہاں ہو جائے گا ادھر کیا گا 1 minus اور 3 منز 3 اور into یہاں آجائے گا 3 x square minus 2 فردھر solve کرتے ہیں 1 over 3 اور یہاں آگیا x cube minus 2 x plus 5 اور 1 minus 3 کریں گے تو minus 2 over 3 اور into یہاں پر آجائے 3 x square minus 2 اب اپنو ایک بات جانتے ہیں اب یہ negative power اگر میں اس کو denominator میں لے جاؤں تو power کیا ہو جائے گی positive ہو جائے گی صحیح تو کیا کرنے جا رہا ہوں دیکھیں بھئی اوپر کیا ہے 1 اوپر کیا ہے 1 اس کو جب میں نیچے لان کو تو 3 سے منٹیپلا ہوگا بلکو denominator میں چلا جائے گا تو numerator میں کیا بچے آپ کے اوپر یہ آگیا 3 x square minus 2 یہ 1 سے منٹیپلا ہوگا numerator میں آگیا یہ چلا گیا denominator میں اور denominator میں مجھے 3 موجود ہے صحیح denominator میں یہ 3 لکھا میں نے اور اس پر نیچے لان دو یہ ہو جائے x cube minus 2 x plus 5 power یہ positive جائیں گی that is 2 over 3 صحیح 3 آگیا آپ کا derivative x cube sorry cube root x cube minus 2 x plus 5 ka